وزیر اعظم امران خان صاحب کی ہدایات جو انہوں نے ڈائریکٹلی میرے انساطیوں کی موجودگی میں مجھے انسٹریکٹ کیا اور مجھے آج اپنے آبائی گاہ و ہریپور میں ہونا چاہیے تھا نو مئی کے حوالے سے ہماری وہاں پہ ریلی تھی پر مجھے حکم ملا کہ میں یہاں پہ ڈیالے میں آؤں کیونکہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز مجھے دی ہیں اور مجھے یہ حکم جاری کی ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو آگاہ کروں شیرف ظلم مروت صاحب کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے بے پناہ عزت اہمیت اور رتبہ دیا اور اس لیے کیونکہ انہوں نے کام بھی اچھا کیا شیرف ظلم مروت صاحب کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے بار ہاں بار یہ احکامات دیئے کہ انہوں نے پارٹی پالسی کو وائلیٹ نہیں کرنا یعنی کہ پارٹی پالسی کے دائرے کے اندر رہنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور یہ بار ہاں بار وزیراعظم عمران خان صاحب نے شیرف ظلم مروت صاحب کو ہدایات جاری کی بدقسمتی سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیرف ظلم مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے مفادات کو اور جو انٹرس کو اور جو نہائیت امدہ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ اور بالخصوص وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں ولی ہے جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ان کو شیرف ظلم مروت صاحب نے بے پناہ بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا اپنی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس دے کے اور اس سے سعودی عربیہ اور محمد بن سلمان صاحب کے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے تعلقات پہ اثر جو پڑھ رہا تھا وہ وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب نے اس کا سٹرکٹلی بہت شدید نورتس لیا یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و عزرات کہ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دو اوائی سی کانفرنسز ہوئیں دسمبر دوہزار بائیس میں اور مارچ دوہزار دائیس میں اور یہ کانفرنسز اس لیے ہوئیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے بہترین تعلقات ہیں ہمارے گراؤنڈ پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ولیہ صاحب کے ساتھ اور سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ اور ولیہ حید جناب محمد بن سلمان صاحب نے ان کانفرنسز میں ایک قلیدی کردار ادا کیا خواتین و عزرات وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ برائے راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب کو پور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فیل فور الیڈا کیا جائے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن اور حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروض صاحب کی خلاف کیا ڈیسپلری ایکشن لیا جائے وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن اور حکمات جاری کی ہیں کہ شیر افضل مروض صاحب کو فیل فور ایک شو کاؤز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب تلبی امیجرٹلی لی جائے یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میرے کالیگ جناب رہو فسن صاحب ہم ہمارے سیکٹری انفارمیشن دیں گے اور یہاں پہ میں یہ کہتا ہے چلوخ خواتین وزرات کہ توشہ خانہ کیس میں آصف زرداری نے جو تین گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لی تھی ابھی اس کی وہ استثناء لینا چاہ رہے ہیں نیا نواز شریف نے دو گاڑیاں لیں اور ان کی قیمت جو لاغو ہوئی تھی وہ چھے لاکھ تھی اور یہ بھی غیر قانونی طور پر لی گئی تھی اور اس کا میں ذکر قومی اسیمبلی میں بھی کر چکا ہوں خلور افتہ ہاؤس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی ڈیکلیر ہی نہیں کی اپنے احساسوں میں خواتین وزرات میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہایت اہم ذمہ داری شوم پی ہے اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے وزیراعظم عمران خان